ہیمن رائٹس کی وائلیشن ہے دین کی وائلیشن ہے رات کو میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس کو درہ دیکھ لیں جنرل حمید گل کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی کی صورتحالی اس وقت کہہ رہا تھا اب تو پیک پہ ہے وہ اس دنیا سے چلنے سے پہلے انٹرویو دے رہا ہے کہ افواج کے اندر جو کاری بیڑے ہیں کون سی کاری بیڑے ہیں میجر جرنل فیصل برگیڈیر فہیم ایف آئی اے کائیاز اور کئی ان کے آہلکار یہ وہ کاری بیڑے ہیں جو اس سے عبالاتر ہیں اس سے عبالاتر ہیں اے میرے ملک کے پاکستانیوں میری بیٹیوں اور بہنوں مجھے معلوم ہے کہ تمہارا ہر گھر ہر خاندان اس وقت سلگ رہا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے خاندان کی طرف سے اپنی طرف سے لیکن جب تک پارلیمنٹ بے سود ہو چکی ہے رات کو ایک آئی ایس آئی کے ایک میرے ریٹائر رشتہ دار تھے آنکھوں میں آسو لے کے میرے گھر پہ آئے اور کہنے لگا کہ آزم سوادھی صاحب یہ ایک آزار آدمی نہیں ہیں مکسیمم دو سو اور آج دیکھ لیں کہ ہماری بہادر افواج کو چھے سے سات لاکھ ان کی عزت اور توقیر پوری دنیا کے اندر اس کا کیا حشر ہو رہا ہے یہی لوگ کر رہے ہیں تقریباً دو سو کے قریب اس لیے اگر یہ مقدمہ تاریخ ربط نہیں کرے گا یہ دیکھ لیں کہ کیسی ہستیاں یہاں پہ کھڑی ہیں سپریم کورٹ کے آگے تقریباً اس وقت ایک آزار سے زیادہ وقل آج جگہ جگہ سے پہنچ چکے ہیں بڑی بڑی شخصیات تنظیمیں ہیں اب یہاں سے ہم وہاں جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ابنان خان کو کوئی سہولت دو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آزم سوادی کے ساتھ کوئی فیور کرو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہاری صحافت کا سب سے بڑا نام ارشد شریف کے خاندان کو کسی طرح سے کوئی رہا دو ایک بات کر رہے ہیں کہ انصاف کے دروازے کھولو انصاف نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلے گا اس لیے جنرل حمید گل کے ان الفاظ کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں اور صحیح کہا تھا اس نے جب تک عام فورسز کی یہ کاری بھیڑیں ان کا کام نیشنل سیکیورٹی سے کوئی نہیں ہے جس کے لیے ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں جس کے لیے پاکستان کے عوام بہادری کے تمغے لگاتے ہیں ان کی بوٹی چھاتیوں پہ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بے لباس کریں ان کا کام یہ ہے کہ صحیح یا غلط ان کی فائلیں بنائیں ان کا کام یہ ہے کہ پچیس سے تیس سینیٹر کو خریدیں ان کا کام یہ ہے کہ ایک سو کے قریب آپ نیشنل اسمبلی کو خریدیں تاکہ ساری کفتیں ان کے انڈر ہوں اور یہ ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے پانچ دفعہ میں سینیٹر بنا لے کر خدا کا فضل ہے آئی ایس آئی کے کوئی رول خدا کے فضل سے نہیں تھا اس لیے انہوں نے پوری میری بہنوں اور بیٹیوں اور ماں کے دروازے پہ اپنے بوٹوں سے لات مار کر یہ ویڈیو بنائی میرے ملک کی بہنوں جہاں پر وہ بیرونی ملک کے اندر ان کو جب تک قانون کے کٹیرے میں نہیں کھڑا کریں گے یہ آدمی انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک ان کے ساتھ لڑے گا دیکھ لیں ایک سینیٹر عام آدمی کیا کرے گا پوچھلو اپنے آپ سے تم وارث ہو اس ملک کے صحافی برادری سماجی کارکن آزاد انصاف کے علم بردار آپ اس ملک کے وارث ہو یہ مستقبل آپ کے بچوں کا ہے یہ دو سو بدماشوں کا نہیں اس لیے ضروری ہے کہ آواز اٹھانا جہاد ہے اور اس جہاد کے لیے جو کچھ بھی آپ کرو گے اللہ تعالی اپنے حضور اس کو قبول کرے گا لیکن آواز بلند نہیں کرنی تو یقین کرو مر مٹو گے اور اسی طرح جس طرح انہوں نے پوری قوم اور پوری قوم کے داروں کو آگے لگایا ہے دیکھ لیں ایف آئی اے کیا ہے پولیس کیا ہے آئی بی کیا ہے سارے ان کے سٹوج ہیں اس لیے ان کے پاس جائز اور ناجائز ویڈیو ہیں فائلیں ہیں انسانی اقدار کو ہیمن رائٹس کو انہوں نے تقریباً ختم کر دیا اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے یا اللہ بائیس کروڑ کا یہ ملک اتنا بڑا سوشل میڈیا انفارمیشن ٹکنالوجی اور اس کے اندر دو سو کاری بھیڑے اتنی بڑی آرم فورسز کا ان کی تباہی کا باعث یہ بن رہی ہے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے اور اللہ وہ نہ کرے اس لیے کہ یہ ایجنڈا یہ مسات کا اور راہ کا ہو سکتا ہے لیکن ہیمن رائٹ کے جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ کلا کھڑے ہیں دانشور کھڑے ہیں ساری تنظیمیں ہیمن رائٹ کی کھڑی ہیں یہ ان کا ایجنڈا نہیں ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان آرمی اگر وہ نیچے جائے گی تو ملک ایراک کی طرح ختم ہو جائے گا لیبیا کی طرح ختم ہو جائے گا لیکن ان کالی بھیڑوں کو نشاندائی کے ساتھ ان کی طاقت کو ختم کرنا ہے ان کی بدماشی کو ختم کرنا ہے تب پاکستان جو ہے ایک فلاہی انسانی اور ایک اچھا ملک جو ہے اچھی ریاست بنے گی جب ریاست کے اوپر دو سو آدمی حاوی ہو جائیں اس کی اندر دیکھ لیں اس کی دجیاں اڑا دی گئی ہیں دجیاں اڑا دی گئی ہیں دجیاں اس کی دجیاں اڑا دی گئی ہیں اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں میرے صحافی حضرات ہیمن رائٹس کے جتنے بھی یہاں پہ ہیں سن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اٹھ کھڑے ہو جاؤ ان کے لیے اور ان دو سو آدمیوں کو جو کاری بھیڑے ہیں میں جنرل باجبہ صاحب کو بھی کہہ دا ہوں کہ چند دن ہیں وقت یہ ثابت کرے گا کہ جاتے جاتے کیا کر گیا میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر آیاز نامی شخص کو جو ایف آئی اے کا ہے اس کو تیرہ اکتوبر کی صبح کے معاملات کے لیے بھلا لیتے ہیں آج یہ پوری دنیا کے اندر یہ نفرت تپیدا ہوتی خدا رہا جانے سے پہلے گزارش ہے اپیل ہے ان سارے ہیمر رائٹس کے لوگوں کی طرف سے کہ ان کاری بیڑوں کو اے کے کر کے ان کو اپنی صفحوں سے علک کریں پاکستان پائند آباد شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی عمران خان کی جان کو آج بھی خطرہ اور انہوں نے واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میرے اوپر دوسری مرتبہ بھی حملہ ہو سکتا ہے اور کوئی عام آدمی نہیں ہے پاکستان کے اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ پاپولر ایک فرد ہے عمران خان کے جو سابق وزیر آزم بھی ہے اس کی جان کو خطرہ ہے اور کوئی کسی جگہ کے اوپر بھی پورا نظام اس قدر برہنا ہو گیا ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو وہ عدلیہ ہو وہ انتظامیہ ہو وہ مکننہ ہو وہ ہماری فوج ہو بلکل برہنا ہو چکا ہے عمران خان اس کا حق ہے کہ ایف آئی آر جو وہ کٹوانا چاہتا ہے جن کے اوپر کٹوانا چاہتا ہے وہ ایف آئی آر درج کی جائے اور آج دو ہفتے سے ایک دن اوپر ہو گیا ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی جس ایف آئی آر کے اندر شہباز شریف کرائم منسٹر شامل ہے جس ایف آئی آر کے اندر قاتل اور سمگلر اور مارڈل ٹاؤن کا میسکر کرنے والا رانہ سناؤلہ شامل ہے جس میں جنرل فیصل شامل ہے وہ ایف آئی آر آج تک درج نہیں ہو سکی اور تاریخ اس بات کو کبھی بھولے گی نہیں اس لیے کہ وہ اپنے چھلنی جسم کے ساتھ آج بھی عوام کے اندر ہے یہ تحریک انصاف ہے کہ جو اس کو محدود کرتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے آپ کی حفاظت پورا پاکستان کرنا چاہتا ہے اور یاد رکھیں وہ لوگ کہ جو مارنے کے درپیہ ہیں مارنے والوں سے وہ ذات جو بچاتی ہے وہ بے پناہ طاقتور ہے یاد رکھیں اس بات کو اس بات کو بھولنا نہیں ہے اور دوسرا تماشا اس ملک کے اندر لگا رکھا ہے توشہ خانہ کا توشہ خانہ کے اوپر کوئی بات کرنا چاہے تو پہلے زرداری کے جرائم کو سامنے لائے پھر نواز شریف کے جرائم کو سامنے لائے پھر وہ گلانی کے جرائم کو سامنے لائے پھر آرمی کے جو سربراہ تھے ان کے جرائموں کے جرائم کو سامنے لائے پھر جا کے بات بنتی ہے توشہ خانہ کی اوپر بات کرنے کی ہم توشہ خانہ کا مقدمہ توشہ خانہ کا مقدمہ ہم فیس کر رہے ہیں اور کریں گے لیکن میر ابراہیم یاد رکھو تمہارا باپ یہ کہہ گیا تھا سپریم کورٹ کے دروازے میں کھڑے ہو کے کہ یہ کاروبار کر رہا ہوں صحافت نہیں کر رہا وہ آپ سارے برکنگ جنرلسٹ ہیں وہ صحافت نہیں کر رہا کاروبار کر رہا ہے لیکن میر ابراہیم تم اور تمہارا باپ کب تک یہ گھناؤنا کاروبار جاری رکھو گے کب تک آخر مولد کتنی ہے تمہارے پاس یہ گھناؤنا کاروبار جاری رکھنے کے لیے تم تو اس قابل نہیں ہو کہ وہ جو خبر یہاں تم نے شائع کی ہے وہ لندن میں بھی شائع کرے اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ پاکستان میں تو یہاں جو میں کہہ چکا ہوں کہ ایکسپوز ہو گیا ہے سارا سسٹم یہاں پہ تو تو ان کی گرفت ہے لیکن لندن میں تو نہیں ہے اور یہ کیوں کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ کائم منسٹر کو ڈیلی میل کی خبر کے اوپر یعنی آپ اندازہ کریں آپ پندرہ لاکھ پونٹ جو سیناب زدگان کے لیے تھے وہ کھا گئے اور آپ نے چیلنج کیا تھا اس خبر کو اس کو کور اپ کرنے کے لیے آج پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے مجھے میرے خیال ہے بات کر لیں نہیں ہم مجھے بات کرنے دیں کم چلے جائیں گے سپریم کورٹ اس کے بعد میں آپ سے ارز کرتا ہوں پاکستان کے اندر اگر کسی کو بہادری کا نشان حیدر ملنا چاہیے تو وہ یہ شخص ہے آزم سواتی آزم سواتی ہے وہ جس نے پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور اس نے سب کو فیس کیا ہے روزانہ باجبا کا ذکر کرتے ہیں روزانہ ان جرنیلوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اس جرائم کے اندر شامل ہے ویڈیو کرپ کے جرائم کے اندر ہم بھول جاتے آپ نے جو برینہ کیا انہیں آپ نے شرمناک حرکتیں کی ان کے ساتھ لیکن جو کلپ ہے ساری زندگی نہیں بھولیں گے اور ہم تو جان ہتیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہیں جان ہتیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ادارے یہ ادارے قائد عظم محمد علی جناہ نے برے صغیر کے اندر ایک لا زوال جد جہد کی پاکستان بنا عوام کا پاکستان بنا اور یہ ادارے اس کے بعد بنیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے بنیں عوام ان کی خدمت کے لیے نہیں ہیں اس لیے یہ ادارے اپنا اپنا احتساب کریں فوج اپنا احتساب کریں پارلیمنٹ اپنا احتساب کریں جج اپنا احتساب کریں اگر آپ اتنے مقدس گائے ہیں تو آپ اپنے اپنے نظام کے اندر رہ کے احتساب کریں اس لیے ہم کبھی نہیں بھولیں گے جب تک آزم سواتی زندہ ہے اور جب تک کم از کم میں زندہ ہوں اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے آپ نے چادر اور چار دیواری کو پاوال کیا آپ نے عزتوں اور عصبتوں کے فانوس جس طرح پاکستان بننے کے وقت برباد ہوئے تھے آپ نے وہ کردار ادا کیا جو اس جگہ پہ کیا اور پھر میں آپ کو یہ کہتا ہوں ارشد شریف شہید آپ سب اس کے بھائی ہیں آپ سب اس کے وارث ہیں آپ سب لوگ جو میرے مخاطب ہیں پوری قوم بائیس کروڑ لوگ اس کے واقف ہیں اور کردار ہیں ہم کردار ہیں اس کی ماں کے اس کی اہلیہ کے اس کے بچوں کے کردار ہیں وہ اپنے اپنے نشاندہی کر کے گیا ہے اپنے قاتلوں کی کوئی نظام کے اندر ہے کہ جو جواب دے کہ وہ نشاندہی کر کے گیا تھا قاتلوں کی کیا کیا آپ نے اس کے آج تک کیا کیا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بس کر دیں بس یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے اور یہ ایک فیصلہ کن مرلہ ہے یاد رکھیے گا یہ کہہ ہم سینیٹر سینیٹر کوئی چیز نہیں ہوتا انسان ہوتا ہے اس کا کردار ہوتا ہے وہ جس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہوگا ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہمارا قائد کون ہے غازی عمران خان وہ پورے ملک کے اندر اس جدوجہد کو کہ جس کو آزادی کی جدوجہد کہہ رہے ہیں ہم اسے لے کر منطقی انجام تک پہنچائیں گے بہت شکریہ آپ بھی بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہرن لتھر کنگ کہتا تھے انجسٹس اینیویر is a threat to justice everywhere اور پھر there is no freedom without justice اسی لئے عمران خان آج حقیقی عزادی کی جنگ لڑ رہا ہے تاکہ اس ملک میں جسٹس آئے آزم سواتی صاحب میں ان کو پچھلے تیس پینتیس سال سے جانتا ہوں یہ میرے لیے ایک چچا کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی اہلیا میرے لیے ایک چچی کی حیثیت رکھتی ہیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جب میں آنکھ بند کرتا ہوں تو مجھ کو میرے ماں باپ نظر آتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا آپ لوگ اگر اپنی آنکھیں بند کریں کیا آپ لوگوں کو آپ کے ماں باپ نظر نہیں آتے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے میں اس سنگ مرمر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے میں ان کو کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہو یا جب اکثر شب تنہائی میں چند لمحے نیند سے پہلے جب آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ ابھی سوئے نہ ہو آپ یہ سوچیں کہ اس کی جگہ آپ کے والدین تھے آپ کے بھائی تھے ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ ہوا آپ کیا کروگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محضر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب یمن بھیجا تھا تو ان کو یہ ہدایت کر کے بھیجا تھا کہ ایک مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ ایک مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا کوئی پردہ نہیں ہوتا تو میں اپنے ان سپریم کورٹ کے ججز سے کہتا ہوں اور تم میں سے ہر ایک نگے بہنے اور اس سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیا تم اس قابل ہوگے قیامت والے دن اگر تم نے یہ انصاف نہ دیا کیا تم اس قابل ہوگے کہ قیامت والے دن اس لائن سے اپنے آپ کو نکال سکو کہ جہاں سوال کرنے والا عمران خان ہوگا جہاں سوال کرنے والا عاظم خان سواتی ہوگا جہاں سوال کرنے والا شہید عرشت شریف ہوگا اس کے بچے ہوں گے اس کی ماں ہوگی کیا آپ لوگ اس لائن سے اپنے آپ کو آزاد کر پاؤگے کبھی نہیں تو آج ہی وقت ہے ایسا کام کر گزرو ایسا کام کر گزرو کہ یہ دنیا یہ پاکستان آپ کو یاد رکھے اور یہ یاد رکھو کہ آپ کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے کسی کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے جب تک وہ زیادتی آپ کے ساتھ نہ ہو جائے اور اسی کو کرما کہتے ہیں تو اس کرما سے بچو کہ جب آپ کے ساتھ ازادی آپ کے ساتھ ایسی زیادتی ہو اس وقت سے بچو اس سے پہلے ہی وہ فیصلے کر لو کہ جس سے آپ اپنے نعم کو عمر کر جاؤ آپ کے ساتھ رکھے